بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ ہم یہ شارٹ سٹوری ہم نے سٹارٹ کی ہے اور اس کا ایک بریف پر ڈیٹیلڈ انٹرڈکشن میں آپ کو دے چکی ہوں کہ اس میں جو ہے وہ سٹوری اوورال کیا ہے یہاں پہ رائٹر ورجینیا مولف جو ہے وہ ہمیں جو اس وقت کی ٹوینٹینٹ سنسٹری کا جو انگلنڈ کی الیٹ کلاس ہے اس کے حالات کے بارے میں بتا رہی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان کا مورال لیول کس طرح کا ہے مورالیٹی کتنی ڈاؤن ہے ویلیوز کتنی ڈسٹرکٹڈ ہیں وہاں پہ اور وہ کس کسن کی لائف جو ہے وہ سپینٹ کر رہی ہیں ان کے اندر کتنی لسٹ پائی جاتی ہے ویلتھ کے لیے یہاں پہ جو ہمارا فیلحال جو انٹرڈکشن ہوا ہے that's the main figure of that story is the jeweler ہے وہ جوہری ہے جو کہ basically ایک گریف فیملی سے بلونگ کرتا تھا but by using unfair means now he has gained some high status اب اس نے جوہہ وہ gain کر لیا ہوا ہے اب اس کے پاس دولت بھی enough ہے کہ وہ جو بھی چاہے اس کو جوہہہو خرید سکتا ہے اور یہاں پہ بالکل start میں جوہہو اس کا background دیا گیا ہے background میں بتایا گیا ہے اس طرح سے جوہہو کتنے شاندار قسم کے ایک flat میں رہ رہا ہے اور کتنا وہ facilitated ہے اور وہ کیسے punctual ہے ریگولارٹی کتنی پائی جاتی ہے کتنے ٹائم پر جہاں وہ اس کو بیکٹوسٹ جہاں وہ دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ کیسے یعنی پورا ایک منٹ سرونٹ ہے جو اس کو ہر ایک طریقے سے جہاں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا لیکن ساتھ میں نے ایک اور ٹیکنیک بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ سٹیم آف کانشیسنس یہ میں آپ کو ریوائز کر رہی ہوں نا کانشیس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ہماری جو تھوٹس چل رہی ہوتی ہیں نا مسلسل کے ہم سوچ کیا رہے ہیں کہتے ہیں وہ کانشیس ہے یا انکانشیس یعنی آپ کے جب ہوش و حواس میں نہ ہو جب بلکل آپ ہوش و حواس میں آپ اپنے سنسز میں ہیں اور کام کر رہی ہیں اور جو فلو ہو رہا ہے آپ کے دماغ میں جو تھوٹس جو ان کا فلو چل رہا ہے وہ تھوٹس کس طریقے سے وہ ورک کر رہی ہیں آپ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کون سے ایسا ایونٹ ہے جو آپ کو اوور پار کرتا ہے یا انفلنس کرتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کا یعنی جو بھی آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کا کانشیسنس ہوتا ہے تو سٹیم آف کانشیسنس ہوتی ہے فلو آف تھوٹس کہ سوچیں کس طرح سے چلتی ہیں ہماری سوچوں میں زیادہ تر وہ چیزیں جو ہے وہ سیو رہتی ہیں جن کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے جو ہماری ڈیزائرس ہوتی ہیں جن کے ساتھ میں بھی کوئی گلٹ ہو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کریکٹر ہے جو مین فیگر ہے اسٹوری کا وہ آف اینڈ آن جو ہے وہ اپنے پاسٹ کی طرف جاتا ہے اپنے اس پاسٹ کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے کہ ہی یوز تو ڈو سمتھنگ رونگ کہ اس کو بار بار وہ یاد کر رہا ہے اسے ہم گیس کر سکتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں وہ کسی پرکنگ اس کو ہو رہی ہو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہو یا میبی اس میں وہ فیٹ نہیں آ رہا ہے آہر اس نے وہ ساری مینز ہر قسم کی ذرائع استعمال کر کے وہ سٹیٹس تو گین کر لیا ہے لیکن سیٹسفیکشن کا لیول نہیں ہے وہ یہ اس کی ڈس سیٹسفیکشن ہے کہ وہ اتنا لیجوریس پریزنٹ ہونے کے باوجود بھی اپنے اس فیلتی پاسٹ سے باہر ہی نہیں آ رہا ہے یعنی یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ نے ان ساری لائنز کو ٹیکس کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے ان پوائنٹس کو جو ہے وہ ڈسکلوز کرنا ہے آپ نے ان پوائنٹس کو ریویل کر یہ پوائنٹس آپ پر ریویل ہونے چاہیے پڑھتے ہوئے کہ آپ کو لگے کہ اس سے یہ والا تھیم یعنی آپ کو سمجھ آئے کہ اس سے جو رائٹر جو کہانی آپ کو سنا رہی ہے اس کے بہائنڈ ریزن کیا ہے اس کہانی میں کون سا تھیم ہے کون سی اہم بات ہے جو وہ آپ تک انوے کرنا چاہتی ہے اس نے ڈریکٹ آپ کو کوئی تھیم نہیں نکال کے دیئے لیکن اس نے ایک پوری سٹوری آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اب آپ اس پہ سوچیں کہ اس سے کیا کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی اس طرح سے بہیو کر رہا ہے اگر کوئی بھی انسان اس طرح سے سوچ رہا ہے تو آہر اس کے بہائنڈ ریزن کیا ہے وہ کیوں ایسے سوچ رہا ہے تو اس میں جو آف اینڈ آن وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس میں آویسلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہ اس کا جو پریزنٹ ہے دو کہ وہ بہت ہی فیسیلیٹیٹڈ ہے اس کے پاس بہت ویلت ہے ہر قسم کی فیسیلیٹی ہے ہر ایک طریقے سے وہ انجوائے کر سکتا ہے but even then he doesn't have this comfort in his own mind وہ جو ایک سکون پلائیر چاہیے نا وہ ساری دولت ملا کے بھی جائے وہ سارے ہیرے جہرات اس کو وہ خوشی جا وہ تسکین فراہما نہیں کر رہے ہیں اکی now let's short story ہم نے dark alley تک پڑھا تھا اب اس سے آگے پڑھتے ہیں he had once thought that the height of his ambition he had once thought ایک دفعہ اس نے سوچا the height of his ambition کہ اس کا جو عظم تھا ایک ہوتی ہے آپ کے desire ambitious ہوتا ہے جس میں آپ بہت پور عظم ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے جس میں آپ اچھے یا برے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جب آپ ambitious ہو جاتے ہیں اور کسی بھی چیز گین کرنی کے لیے تو پھر آپ اچھائی یا برائی کا level نہیں دیکھتے کہ آپ کونسا طریقہ کار احتیار کر رہے ہیں تو ایک وہ یاد کرتے ہیں اپنے past میں کہ ایک وہ time تھا کہ جب میں بہت زیادہ ambitious ہوا کرتا تھا جب میں بہت زیادہ پور عظم ہوا کرتا تھا دولت کو حاصل کرنے کے لیے تو پھر اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کونسا طریقہ کار استعمال کیا کرتا تھا selling stolen dogs to fashionable women in white chapel کہ وہ white chapel کے علاقے میں جو fashionable خواتین ہوا کرتی تھی کیسے ان کو dogs چرا کے جو ہے وہ بیچا کرتا تھا and once he had been done اور ایک دفعہ تو وہ بالکل تباہ ہو گیا oh oliver his mother had wailed اس کی ماں نے جاہا وہ ماتم کرنا شروع کر دیا رونا چلانا شروع کر دیا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے oh oliver when will you have since my son تمہیں کب اکل آئے گی میرے بیٹے then he had gone behind a counter پھر اس کے بعد جاہا وہ کسی counter کے پیچھے چلا گیا میں اس نے کوئی ایک job کرنی شروع کر دی counter کے behind جانا اگر اس کو جاہا وہ یعنی اگر آپ اس کی meaning دیکھیں hidden meaning تو وہ یہ ہے کہ کوئی job شروع کر دینا fair طریقے سے کمانا had sold cheap watches پھر وہ وہاں پہ کھڑا ہوکے کسی بھی دکان میں جاہا وہ سستی قسم کی یا گھٹیا قسم کی گھڑیاں بیچا کرتا تھا then he had taken a wallet to Amsterdam پھر ایک دفعہ وہ وہاں سے wallet چھراک کے جاہا وہ Amsterdam لے گیا at that memory he would chuckle اور جب بھی اسے یہ بات یاد آتی تو وہ laugh کیا کرتا تھا چکل ہوتا ہے کہ مطلب اس طرح سے وہ laugh کرنا کہ آپ کی وہ آواز بھی باہر جہاں وہ نہ آئے the old oliver remembering the young the old oliver remembering the young یہ جو old oliver ہے یہ present ہے اور یہ جو اس کا young ہے یہ اس کا past ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مطلب دو اس نے ایک ہی انسان کے دو روپ دکھائے ہیں ایک وہ روپ ایک وہ جو ابھی وہ face کر رہے ہیں وہ جو ابھی present میں ہے اور ایک وہ جو کبھی past میں ہوا کرتا تھا old oliver ایک wealthy قسم کا well well mannered well dressed قسم کا انسان ہے اور جو young oliver تھا وہ ambitious تھا دولت کو پانے کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور وہ unfair means جو ہے وہ use کرتا تھا وہ ہر قسم کی cheap قسم کی jobs بھی کیا کرتا تھا that's the difference between یعنی اس نے old oliver تک پہنچنے کے لئے اس young oliver نے بہت زیادہ جو ہے وہ struggle کی ہے یہ ہمیں اس کے past اور اس کے آج کا جو present ہے اس میں جو difference ہے اس کے درمیان کی جو struggle ہے وہ بھی نظر آتی ہے وہ کبھی بھی یعنی throughout the story آپ دیکھیں گے کہ وہ old oliver ہے جو present کا oliver ہے وہ کبھی اپنے young oliver سے باہر آیا ہی نہیں ہے apparently تو اس نے ساری چیزیں گین کر لی ہیں کہنے کو تو وہ renown jeweler ہے famous ہے اس کے پاس سارے چیز ہے ہیرے جو ہرات ہیں کیمتی سے کیمتی چیزیں موجود ہیں لیکن وہ young oliver ابھی تک اس کے اندر کہیں پہ اٹکا ہوا ہے yes he had done well with the three diamonds کیون سے وہ جو تین diamonds ملے تھے ان کے ساتھ اس نے بڑا اچھا کیا تھا also there was a commission on the emerald اور اس کو زمرد ہیرا اس کے بیچنے پہ commission بھی ملا تھا after that اس کے بعد پھر اس نے ہیٹن گارڈن میں کسی ایک دکان کے پر اٹھ کام کرنا شروع کر دیا the room with the scales اور یہ وہ room تھا جہاں پہ سارے ترازو پڑے ہوئے ہوتے تھے یعنی وہ private room جو precious room ہوا کر تھا جہاں پہ سارے قیمتی چیزیں پڑی ہوتی تھی اس میں safe تھی تو جوریاں تھی thick magnifying glasses اور جو قیمتی قسم کے بڑے اہم سے شیشے ہوتے چیک کرنے کے لئے وہ تھے اور پھر اور تب ہی چکل یعنی وہ اپنی struggle کو یاد کرتے کہ اس نے start کہاں سے لیا کہ کیسے جو ہے وہ dogs لے کے وہ بیچا کرتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے کس طرح سے آگے کی طرف move کرنا شروع کر دیا when he passed through the knots of jewelers in the hot evening اور وہ جب بھی کبھی گزرا کرتا تھا knots عمومی طور پر گرا کو کہتے ہیں لیکن جب بہت مجمع میں سے گزرتا یا کسی گروہ میں سے گزرتا تھا jewelers کے جہوریوں کے in the hot evening اس بڑی ہی special کسی رات میں who are discussing prices جو کہ jewelers وہاں پہ اکٹے ہو کے جو قیمتوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے گول مائنس یا پھر سونے کی کانوں کے بارے میں ڈائیمنڈ سیروں کے بارے میں reports from south afrika اور جنوبی afrika سے جو باتیں ہوتی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے اور ان سارے جوہریوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ نوز پہ فنگر رکھتا اور ایسے ہلکی سی سرگوشی کرتا یعنی یہ بالکل ایک sign دیتا as he passed جیسے وہاں سے گزر تھا اور اس کا یہ جو sign تھا یہ صرف ایک gesture تھا ایک حرکت تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے نجنگ کرنا ہوتا ہے کوہنی سے کسی کو ایسے اشارہ کرنا مار اس طرح سے on through the cluster of jewelers in hatton garden اور یہ ایک ایسے بز بز ہوتا ہے بلکل ہلکی سی سرسراہت اگر آپ نے موبائل فون وائیبریشن پہ لگایا ہو تو that you people may say that your mobile phone is buzzing بلکل بج رہا ہو بلکی ہلکی سرسراہت پیدا ہو that rain through یہ ایک ایسے سرسراہت ہوتی تھی that rain through the cluster of jewelers جوہریوں کا وہ ان سب میں سے جو ہے وہ گزرتی تھی in hatton garden کے مقام پہ on a hot afternoon وہ جو گرم جو سپہر ہوتی تھی وہاں many years ago اب تو یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے but still Oliver felt it purring down his spike لیکن ابھی تک Oliver اس چیز کو محسوس کرتا تھا کہ it purring down his spike کے اس کی چھڑی جو ہے وہ کیسے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جو ہے وہ آ رہی ہے اپنے جو ہے وہ اس سرسراہت کو یعنی اس بز کو یا جی فیلنگ یا یہ جیسٹر کو وہ ابھی تک جو ہے وہ feel کر سکتا تھا the nudge اس کو اس اشارے کو the murmur وہ جو سرگوشی ہوتی تھی that meant اور اس کا مطلب کیا سار یعنی it was a time کہ جوہری وہ کہا کرتے تھے بڑے رشک کے ساتھ کہ دیکھو وہ جو Oliver ہے look پہلے اس کی پاس بڑی پیاری سی چھوٹی گاڑی ہوا کرتی تھی دین اکار پھر اس نے ایک بڑی گاڑی لیا پھر پہلی بار جو وہ وہ پہ کسی تھی گیلری میں چلا گیا پھر آج اس دو سیٹوں والے کمرے تک پہنچ گیا and he had a villa at Richmond اور اس کی پاس ایک حویل بھی تھی Richmond میں overlooking the river جہاں سے کھڑا ہوکے وہ دریہا کو دیکھ سکتا تھا with trellises of red roses اور جہاں پہ frame لگے ہوئے تھے اور جس کے جو frame تھے وہ سورہ غلابوں سے بنائے گئے تھے and madame is all used to pick one every morning and stick it on in his button hole اور madame is all جو ایک مخترما تھی موزز لیڈی تھی وہ ان کی عادت تھی کہ وہاں سے ایک پھول اتار کے ہمیشہ اس کے بٹن کے سراخ میں لگا دیا کرتی تھی یہ اس کی throughout journey ہے اس نے start کہاں سے لیا پھر آہستہ آہستہ کس طرح سے struggle کرتے ہوئے وہ کہاں تاک پہنچ گیا اور اب وہ کس stage پہ ہے ابھی اس کو جو present ہے وہ بہت ہی glamorous قسم کا ہے اور وہ بہت ہی دیکھنے میں بہت ہی glamorous بہت fashionable قسم کا جو gentleman یعنی ابھی تک اس کے پاس کوئی company نہیں ہے یا یہ زندگی کے losses ہیں جن سے وہ آج تک باہر نہیں آ پائے اس نے دولت تو گین کر لی ہے لیکن جو true players of life ہیں وہ نکام رہا ہے یہ آپ مزید points جو اگر مورل level جو down فال ہے morality کس طرح سے ویلیوز کو کس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں یعنی یہاں تک ہمیں پتا چلا کہ اس بندے نے ویلت کو گین کرنے کے لیے ہر قسم کے means کو یوز کیا یعنی ویلیوز کو بلکل ڈسٹرائی کر دیا ویلیوز کی کوئی importance ہی نہیں رہی اس کے لیے امبیشن ایک ہی تھا to be a wealthy person تو اس کو گین کرنے کے لئے جس طرح کے tricks وہ use کر سکتا تھا اس نے ہر طرح کے tricks use کی ہیں still ابھی تک ہم ایک ہی figure کے بارے میں پڑھ رہی ہیں دوسرے کسی بھی character کو introduce نہیں کروایا گیا ہے تو یہ تک آپ first question سکتا